میرک میں انبائیمنٹ کلپ دوبارہ وائیو پردوشن پر ادھارت و پردوشن پر وار ابھیان کا پردیش سرکار میں ارجہ راجمنٹری ڈاکٹر سومیندر تومر نے شبھارم کیا اس دوران انہوں نے ابھیان کے ادھکارک لوگوں کو بھی لانچ کیا ارجہ راجمنٹری نے کہا کہ لوگوں کو وائیو پردوشن کے پتی جواگرک کرنا اتینت آوشک ہے جس کا مہتوپون بیڑا انبائیمنٹ کلپ کے یواؤں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ ارجہ اور پیکلپک ارجہ ویبھا کی اور سے ہر سمبھف پیاس اس ابھیان کو سفل بنانے کیلئے کیا جائے گا پہلے پردوشن پر وار ابھیان کے تحت ویبن سکول کالج اور سوسائیٹی میں جواگرکتہ کارکرم آئیوجت کیے جائیں گے نکرناٹا کا گول پینٹنگ رویلیا جواگرکتہ کارشالہ کے مادھیم سے بھی وائیو پردوشن کتنا خانکارک ہے اور کیسے اس کی روکتہام کے لئے ویقتقت پیاس اور قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے لئے وہد ستر پر جواگرکتہ فیلائے جائے گی سکھا میں جو پہل کی ہے پردوشن پر وار واسطوں میں دیش کے سوچی پردان مطری مانی موڈی جی چا پر وارت ہو کر ہمارا یوگا دیش کے وہ جولانت مدے جو واسطوں میں آم آدمی سے جڑے ہوئے انہیں لے کر پہل کر رہا ہے میں انکی پوری ٹیم کو بسیس روک سے دھنیوار دیتے ہوئے یہ سبھی سکسن سنسطہوں میں جو مہتپون سنسطہ ہیں ان سنسطہوں میں پہنچ کر پردوشن کے بارے میں لوگ کو آویر کریں گے انہیں بتائیں گے کہ پردوشن ہمارے لئے کتنا ہانیکارک ہے اور واسطوں میں یوہا پی ڈی کا یہ سرحانی پریاس میں اس کی بہت بہت پرسنسہ کرتا ہوں اور سبھی سدشیوں کو بہت بہت سب کامنا ہے دیتا ہوں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال کیول مر رہے ہیں ائر پولیوشن کی کارن ایسے میں یہ سمیہ جب سردی آتی ہے تو اس موق بھی بھر جاتا ہے اور ہمارے آس پلیوشن کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے تو ایکیو آئی کے سممند میں بچوں کو مخرب جابل کرنے کے لئے ہم لوگ نے یہ بیان چرو کر رہا ہے